آج ہم ساتھی جمعیت کا سبق پڑھیں گے تین کہانیاں یہ ایوان کا آخری سبق ہے تین کہانیاں بچوں آپ نے کہانیاں تو سنیں ہوں گی دادی اممہ کی کہانیاں نانی اممہ کی کہانیاں نہ جالے کس کس سے کور بھون سی کہانیاں آج آپ اس سبق میں تین کہانیاں پڑھیں گے جو ہے تو مختصر سی کہانیاں لیکن آپ کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مطلعہ آئے گا بیجے شروع کرتے ہیں تین کہانیاں اس میں تین کہانیاں ہیں پہلی کہانی جو ہے وہ چالہ بندر کی ہے دوسری ایک ساتھ زالیم بادشاہ کی اور دوسری ہے ایک نیک امیر آرہ کی تو پہلی کہانی شروع کرتے ہیں پہلی کہانی ہے چالہ بندر کی کسی دریاء کے کنارے ایک آم کا درکھ تھا اس درکھ پر ایک بندر رہتا تھا اس دریاء میں مگرمچ بھی رہتا تھا دونوں میں بہت دوستی تھی مگرمچ بودھ بندر سے ملنے کے لیے آتا اور بندر اسے میٹھے آم کھانے کو دیتا کبھی کبھی مگرمچ وہ آم اپنی بیوی کو کھلا تھا ایک دن مگرمچ کی بیوی نے مگرمچ سے کہا تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے اس کا دل تو پھنک میٹا ہوگا میں اس کو دل کھانا چاہتی ہوں پہلے تو مگرمچ نے انکار کر دیا لیکن بعد میں وہ مان گیا مگرمچ دوسری بھی بندر کے پاس آیا اور بولا دوست آج میرے گھر تمہارے لیے ایک دعوت ہے تم روز مجھے اچھ اچھے آم کھلاتے ہو میٹھے میٹھے آم کھلاتے ہو تو آج میرے تمہارے لیے اپنے بند میں دعوت رکھی ہے تو بندر یہ مان گیا اور وہ اس کے ساتھ چل پڑا وہ اس کے پیٹ پر سوال ہوا اور وہ روانہ ہو گئے جب وہ تو انہوں دریا کے کنارے دریا کے بیچ پیچ پہنچ گئے تو مگرمچ نے اپنے دل کی بات بتا دیا اپنے دل کی بات کیا بتا ہی اس نے اس نے یہ کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ تمہارا دل کھانا چاہتی ہے بندر پہلے تو یہ سن کر گھبرا گیا لیکن پھر اس نے بڑی چالاکی سے اور اگرمدی سے جواب دیا بولا بھائی میرا دل تو درگت پر رہ گیا اس وقت تم نے کیوں نہ کہا میں ساتھ لے آتا ہوں اب واپس جا کر لانا ہوگا مگرمچ کنارے کی طرف پر اپس آیا کنارے پر آ کر بندر درگت پر چڑ گیا مگرمچ انتظار کرتا رہا دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا بندر نے کہا دوست تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اب میں دھوکے میں نہیں آؤں گا تم جا سکتے ہو مگرمچ اپنا سا مو لے کر چلا گیا اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمچ کو عام نہیں دیا دوسری کہانی ہے جائے پاچھا کی ایک پاچھا بڑا ظالم تھا اور اپنے ذات حذن کے لیے بہت پزدام تھا اسی زمانے کی بات ہے شہر میں اگنزر رہتے تھے سب امیروں خرید جل سے ان کی عزت کرتے تھے بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا اس ظالم بادشاہ کو آپ کی کچھ سمجھائیے تاکہ اندرم کرنا چھوڑ دے بزرگ نے جواب دیا سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے جو آدمی محبت دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا سچی کہا تھا بزرگ میں جب آدمی انسانیت کے آلہ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور گھرے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا زمین مر جاتا ہے اور اسی بھی نیک بات کا اُس پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ تیز آدم بادشاہ کی کہانی تیسری کہانی ہے ایک نیک امیر انسان کی ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاو میں کانٹا چھو گیا بچہ تقریب سے چلا رہا تھا ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا امیر بڑا نیک دل تھا گھوڑے سے اُتر کر بچے کے پاس گیا اس نے پہلے تو بچے کا پاو اپنی گھوڑ میں لے کر کانٹا نکالا پھر زخم پر پٹی باندی اور تب اسے گھوڑی پر سوار کر کے اس کو اس کے گھر چھوڑایا کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا کسی شخص نے خواب میں لیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان ہدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے چندر میں جگہ دی دی تو یہ تھا سبق اب ہم سوالات کا جائزہ کرتے ہیں آپ کی کتاب میں پہلا سوال ہے بندر کہاں رہتا تھا کہانی تو آپ کو نے سنی تو بندر کہاں رہتا تھا بندر دریا کی کنارے آم کے درکھ پر رہتا تھا مگر مچ کی بیوی نے بندر کا دلی کیوں کھانا چاہا مگر مچ کی بیوی کا خیال تھا کہ بندر بودھ میٹے آم کھاتا ہے اور اس کا دل میٹھا ہوگا اسی لئے اس نے بندر کا دل بھی کھانا چاہا تیسرا سوال ہے بندر نے اپنی جان کیسے بچائی؟ دریا کی بیچوں بیچ پہنچ کر جب مگر مچ نے بندر سے کہا کہ میری بیوی تمہارا دل کھانا چاہتی ہے تو بندر میں نے گھبرایا لیکن پھر بہت صبر اور چالاکی سے بولا بھائی میرا دل تو درکھت کر رہ گیا مگر مچ سے بولا دوست تم نے مجھے دھوکا دیا اب میں ہمارے ساتھ نہیں آؤں گا اس طرح سے بندر نے اپنی جان بچائی تو اس طب سے مگر مچ کا کیا مخصان ہوا؟ سوال ہے مگر مچ کا کیا مخصان ہوا؟ تو مگر مچ نے اپنا ہی بہت اچھا دوست ہو دیا اگلا سوال ہے ظالم بادشاہ کس کام کے لئے بدنام تھا؟ تو ظالم بادشاہ اپنے ذلم کے لئے بدنام تھا؟ امیر آدمی کس پر شوار تھا؟ امیر آدمی گوڑے پر شوار تھا؟ امیر آدمی نے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ امیر آدمی نے پہلے بچے کا پاؤں اپنی گودھ میں لے کر کانٹا نکالا پھر زخم پر پٹی باندھی اور تب اسے گوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑایا سوال ہے اپنی سوال ہے امیر آدمی کو مرنے کے بعد کہاں جگہ ملی؟ تو امیر آدمی کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ ملی؟ اسے کے ساتھ آپ کے سابق ختم ہو جاتا ہے؟ مجھے ملی؟ مجھے ملی؟ مجھے ملی؟ مجھے ملی؟ مجھے ملی؟ موسیقی